مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد النبوی تاریخ بندر ربیع الآخر 1446 حجری بمطابق 18 اکتوبر 2024 عیسوی موضوع تذکیہ نفس خطیب فضلت الشیخ احمد بن طالب حفظہ اللہ ترجمہ عبد الرحمن بن لطف الحق یقیناً تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جس نے دل کو اپنی توہید اخلاص اور اس کی طرف متوجہ ہونے کے لئے پیدا کیا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواء کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہائے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اللہ کی رحمتیں سلامتیں اور برکتیں نازل ہو ان کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے درو جیسا اس سے درنے کا حق ہے اور تم ہرگز نہ مارو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو اللہ کے بندوں جان لو کہ تذکیہ و تحارت نشوہ و نمہ گزائیں اور امراض و عبائیں جیسے بسموک ہوتی ہے وہ اسے ہی دلوں کے لئے بھی ہوتی ہے جو شخص توہید میں کمی کرنے والے پیسری سے اسے ختم کرنے والے عمال سے بچا و اختیار کرتا ہے اور اپنے دل کو بداعت نافرمانیوں اور گناہوں کی میل کچل سے پاک رکھتا ہے وہ کامیہ وہ کامران اور گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی نے پہیدر پہی سات قسمیں خواہی ہے اُتھ شخص کی کامیابی پر جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور اُتھ شخص کی نامراضی پر جس نے اسے مٹی میں ملا دیا ارشاد باری تعالی ہے قسم ہے سرج کی اور اس کی دھوپ کی اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے اور دن کی جب وہ اس سرج کو ظاہر کر دے اور رات کی جب وہ اس سرج کو ڈھاپ لے اور آسمان کی اور ذات کی جس نے اسے بنایا اور زمین کی اور ذات کی جس نے اسے بچھایا اور نفس کی اور ذات کی جس نے اسے ٹھیک بنایا پھر اس کے نافرمانی اور اس کی پریزگاری اس کے دل میں ڈال دی یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسے پاک کر لیا اور یقیناً وہ نامراض ہو گیا جس نے اسے مٹی میں دبا دیا اور روزہ قیامت لوگ دو طرح کے ہوں گے مجرم و ناپاک لوگ کامیاب اور پاک و صاف لوگ پرشاد باری تعالیٰ ہے بے شیخ حقیقت یہ ہے کہ جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر کے آئے گا تو یقیناً اسی کے لئے جہنم ہے اور نہ اس میں مرے گا اور نہ جئے گا اور جو اس کے پاس مومن بن کر کے آئے گا اس نے اپنے اچھا عمال کیے ہوں گے وہی لوگ ہیں جن کے لئے سب سے بلند درجے ہیں ہمشگی کے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہ اس کی جزا ہے جو پاک ہوا کسی بھی طرح کی پاکیزگی اور کامیابی رحمان الرحیم کے فضل و کرم کے بگر ممکن نہیں پرشاد باری تعالیٰ ہے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہ ہوتا اور لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے اور اللہ سب کو سننے والا سب کو داننے والا ہے مضبوط ترین کڑا اور عظیم ترین وسیلہ یہ ہے محبت و عجیزی کے ساتھ اللہ کی توحید اقرار کیا جائے عجیزی و ان کے ساری اور خوش والے نماز عدا کی جائے ذکر الہی سے زمان کو تر رکھا جائے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ صلی اللہ وسلم کی پیرے بھی نسرت اور تعدیم و توقیر کی جائے ارشاد باری تعالی ہے بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پس نماز پڑھی اور جب دل کسی چیز سے بھر جاتا ہے تو اس کے علاوہ چیزوں کے لئے تنگ ہو جاتا ہے ارشاد باری تعالی ہے اللہ نے کسی آدمی کے لئے اس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے مضاحمت باعث مدفعت ہوتی ہے اور غلبہ کثرت کو حاصل ہوتا ہے اور دل اللہ کے زمین میں اس کے برطن ہے لہذا اللہ کو وہ دل زیادہ محبوب ہے جو ان میں سب سے زیادہ نرم اور پاک صاف ہو اور اسی لئے اس میں اس قدر گنجاش نہیں ہوتی کہ اس میں دو متعداد چیزیں جمع ہو سکیں ابن مسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالی کا دسترخان ہے پس جو اس دسترخان میں شامل ہو گیا اسے امن نصیب ہو گیا اور یہ صرف اس لئے ہے کہ وہ اس دسترخان سے پورے طور پر شکم سیر اور سیراب ہو جاتا ہے اور جو شخص آمیر کو ترک کر دیتا ہے اور منع کردہ کام میں مشہول کر دیا جاتا ہے اور جو اپنی پیٹ کو گناہوں سے بجل کر دیتا ہے وہ ذکر وازکار میں کمزر ہو جاتا ہے اور جو بدعات میں اپنا آپ کو تھکا دیتا ہے وہ اتباع سنت سے بے رقبتی اختیار کر لیتا ہے ارشاد باری تعالی ہے پھر وہ اس کا ایک حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیت کی گئی تھی تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن دشمنی اور کیناوری بھڑکا دی اور انقریب اللہ تعالی انہیں اس کی خبر دے گا جو وہ کیا کرتے تھے اور اللہ تعالی کی ارشاد ہے جو رحمان کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور یہ شیطین ان کو صحیح راہ سے رکھتے ہیں اور وہ سمستے ہیں کہ ہم اہداتی آفتا ہے اور جس شخص کا عظم حصلہ بلند ہوتا ہے اس کا نفس آفات و مسائف سے محفوظ رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مقصود زندگی آخرت ہو اللہ تعالی اس کے دل میں استغناء وہ بینیازی پیدا کر دیتا ہے اور اسے دل یمی آتا کرتا ہے اور دنیا اس کے پاس زلیل ہو کر آتی ہے اور جس کا مقصود طلب دنیا ہو اللہ تعالی اس کی محتاجگی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اس کی جمع خاطر کو پریشان کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس اتنی آتی ہے جو اس کے لئے مقدر ہے اور جو شخص صدق دل سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کے لئے جلدی ملنے والی خوش شبر یہ ہے کہ بندوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں بعض صدق نے کہا کہ جب بھی کوئی بندہ صدق دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالی مومینوں کے دل کو اس کی طرف مائل کر دیتا ہے تاکہ اسے ان کی محبت اور شفقت آتا کرے اللہ تعالی میرے عراب کے لئے قرآن عظیم میں برکتیں آتا فرمائے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے پر چلنے کی توفیق آتا فرمائے اور اس کے دین اور شریعت پر ثابت قدم رکھے اور نماز کی پابند کرو اور زکاة آدھا کرو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو اور تم جو نیکی اپنے لئے آگے بھیجوگے اسے اللہ کے پاس زیادہ بہتر اور عجر کے دباس سے زیادہ بڑا پاؤگے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو بے شک اللہ تعالی ماب کرنے والا اور بہم رحم کرنے والا ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہے اور ان کو پاک کیا اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معمود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو بندوں میں سب سے زیادہ پاکی دے خصلت اور تقوی شعار ہیں اے اللہ تو اپنی رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کے رشاد ہے اے ایمان والو اللہ سے درو اور سیدھی سیدھی باتیں کیا کرو اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور دیش شخص نے اللہ اس کے رسول کا کہاں مان لیا اس نے بڑی کامیاں بھی حاصل کر لی اور جان لو کہ دل تمام عادہ جسمانی کے سردار اور بادشاہ ہے اگر وہ درست ہوا تو بقی عادہ بھی درست ہوتے ہیں اور اگر اس میں بگار پیدا ہو جائے یقیناً عادہ میں بھی بگار پیدا ہو جاتا ہے لہذا قابل مبارک بات وہ شخص ہے جو اپنے دل کی نگرانی کرتا ہے اور اپنے رب کی خوشنودی کا خواہ رہتا ہے کیونکہ ہی سارے عامال کی گرد و غائد اور ساری امیدوں کا محور و مرکز ہے اللہ رب العالمین کا رشاد ہے اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے ہیں نہ ان کے خون بلکہ اسے تمہارے دل کی پریزگاری پہنچتی ہے اور جب زبان رب کے ذکر وازکار میں لذت و حلوات محسوس کرنے لگے اور جوارے اللہ کی اطاعت و بندے کی طرف لپکنے لگے تو اس وقت دل میں ایمان کی محبت کوئی سے ہی محسوس ہوتی ہے جیسے سخت گرمی کے دن ایک سخت پیاسے کو تھنڈ پانی کی لذت محسوس ہوتی ہے اور اس کے لئے دائرہ ایمان سے نکلنا آدم میں ڈالے جانے سے بھی زیادہ ناپسندیدہ اور علوہ سے بھی زیادہ کروا ہوتا ہے اور دل کی پاکزگی ذکر الہی کی حلوات جوارے کی اصلاح اور اعمال کی قبولیت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے زیادہ کوئی چیز مفید نہیں ہے اللہ رب العالمین نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے اور اللہ زوازل خود اور اس کے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں چنانچہ ارشاد فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاح بھیجتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس پر صلاح بھیجو اور خوب سلام بھیجو اے اللہ تو رحمتیں سلامتی اور برکت نازل فرما خوشخبری دینے والے باخبر کرنے والے روشن چراغ پر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما شرک و مشرقین کو ظلیل و روسوا کر اپنے مومن بندوں کی مدد فرما کمزور مسلمانوں کو نجات دے اے اللہ ان کی مصیبت دور فرما ان کے بیمانوں کو شفا دے ان کے اسیروں کو رہائی نصیب فرما ان کے شہادہ کی شہدت قبول فرما اے اللہ تو نے دشمن پر غلب آتا کر کے مومنوں کے دلوں کو سکون آتا فرما اے اللہ بیت المقدس اور اس کے اطراف و اقناف میں رہنے والوں کی غاصب یہودیوں اور ظالم و سرکش سہیونوں کے خلاف مدد فرما اور مسجد اقصہ کو ان کی گندگی سے پاک کر دے اے اللہ تو بندوں کو ان کے مکرو فریب سے نجات دے اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امن و سکون آتا فرما حق کے ساتھ ہمارے امام اور ان کے والی احد کی مدد فرما تو انہیں اپنی ہدایت کی توفیق دے ان کو اپنی رضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے اور انہیں نیک و کار و ناصے وزیر آتا فرما اللہ رب العالمین کو یاد کرو اس کی بندگی کرو اس کا شکر بجا لاؤ ناشکری نہ کرو بے شک وہ ذکر کرنے والوں کا دوست اور کافروں کا دشمن ہے سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین